ہلو فینز کہانی دیدی چینل پر آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ سب کو سنانے والی ہوں اکبر اور بیٹبل سے جڑی ہوئی ایک بہت ہی مزیدار کہانی تو دوستوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اپنی چطورائی اور بدھی کے صحیح استعمال سے بیٹبل بادشاہ اکبر کے اوپر آئی بڑی سے بڑی مصیبت کو ان کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کو یوں چھٹکیوں میں حل کر دیتے تھے اور یہ صرف اصل زندگی کی پریشانیاں ہی نہیں تھی بلکہ بادشاہ کے سپنوں کی گتھیاں بھی یعنی کہ سپنوں سے جڑی پریشانیوں کا حل بھی بیٹبل کے پاس ہمیشہ ہوتا تھا ایسا ہی یہ قصہ ہے جو میں آج آپ کو سنانے والی ہوں بادشاہ کے عجیب سپنے کا قصہ کہانی کا نام ہے بادشاہ کا سپنا ایک بار کی بات ہے جب بادشاہ اکبر گہری نیند میں سو رہے تھے اچانک سے ان کی نیند کھل گئی اور وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اس کے بعد وہ پوری رات نہیں سو پائے وہ بہت پریشان تھے کیونکہ انہوں نے رات میں ایک بڑا ہی عجیب سا سپنا دیکھا تھا کبھی کبھی ہم سبھی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا ہم سپنے میں کچھ ایسا عجیب سا دراؤنا سا دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں نیند نہیں آتی بس ویسا ہی کچھ اس دن بادشاہ کے ساتھ ہوا تھا اب اس سپنے کا مطلب وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اس وجہ سے اور بھی زیادہ پریشان ہو رہے تھے انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے ایک کے بعد دیکھ کر کے سارے دانت گرتے ہوئے چلے گئے اور آخر میں ان کے پورے موں میں صرف ایک دانتھی بچا وہ اس سپنے کی وجہ سے بہت چنتت ہو گئے اور اس کے بارے میں سبھا میں چرچہ کرنے کے بارے میں سوچا انہوں نے سوچا کہ کل دربار میں جا کے اور اپنے جو ودوان لوگ ہیں ہمارے دربار میں ان سے اس بات میں اس بارے میں چرچہ کریں گے ویچار بھی مرش کریں گے شاید اس کا کوئی مطلب پتہ چلے یا اس کا کچھ حل نکلے اگلے دن سبھا میں پہنچتے ہی اکبر نے اپنے جو وشوس نے یہ منتری تھے سب کو سپنا سنایا اور سبھی سے ان کی رائے مانگی سبھی نے انہیں ایک ہی سجیشن دیا کہ اس بارے میں آپ کسی جوتشی سے بات کریں سپنے کا مطلب تو وہی بتا پائیں گے بادشاہ کو بھی یہ بات بلکل ٹھیک لگی اگلے دن دربار میں سارے ودوان جوتشیوں کو بلویا گیا اور بادشاہ نے انہیں اپنا سپنا سنایا اس کے بعد سبھی جوتشیوں نے یعنی کی ایسٹرولیجرز نے آپس میں بات کی وچاروی مرش کیا پھر انہوں نے بادشاہ سے کہا جہاں پناہ اس سپنے کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ آپ کے سبھی رشتے دار آپ سے پہلے ہی مر جائیں گے جوتشیوں کی یہ بات سن کر اکبر کو بہت گصہ آیا انہیں بہت برا بھی لگا انہوں نے سبھی جوتشوں کو دربار سے باہر جانے کا عدیش دے دیا ان سبھی کے باہر جانے کے بعد بادشاہ اکبر نے بیربل کو بلایا اور کہا بیربل تمہارے انسار ہمارے سپنے کا مطلب کیا ہوگا بیربل نے کہا حضور میرے حساب سے آپ کے سپنے کا مطلب ہے آپ کے سبھی رشتے داروں میں سے آپ کی عمر سب سے زیادہ ہوگی اور آپ ان سبھی سے زیادہ سمیہ تک جندہ رہیں گے جیویت رہیں گے اس بات کو سن کر بادشاہ اکبر بہت خوش ہو گئے اور انہوں نے وہاں موجود سب ہی منتریوں نے سوچا کہ بیربل نے بھی تو جوتشی کی بات کو ہی دہر آیا ہے اتنے میں بیربل نے ان منتریوں سے کہا دیکھو بات وہی تھی بس کہنے کا طریقہ ذرا لگ تھا بات کو ہمیشہ صحیح طریقے سے سامنے رکھا جانا چاہیے منتریوں کو اتنا کہہ کر بیربل سبھا سے چلے گئے اور مہاراج بھی اپنے سپنے کا مطلب سمجھ کر چنتہ مکت ہو گئے تو بچوں کیسی لگی کہانی اس کہانی سے ہم کو ایک بہت ایمپورٹن لیسن ملا ہے اور وہ لیسن ہے کسی بھی بات کو بولنے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے جو بات کسی کو بری لگ سکتی ہو اس کو بھی اگر صحیح طریقے سے کہا جائے تو اس کا برا نہیں لگتا اسی وجہ سے بات کو ہمیشہ صحیح طریقے اور صحیح صلیقے سے کرنا چاہیے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں گے تو آپ کو کیسی لگی آج کی کہانی مجھے ضرور بتائیے گا ساتھ ہی اس کہانی کو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی سبسکرائب کریں میرے چینل کہانی دیدی کو دھیر ساری پیاری پیاری اور مزیدار کہانیوں کے لیے ابھی کے لیے بس اتنا ہی ملتی ہوں اگلی بار کچھ نئی اور انٹریسٹنگ کہانیوں کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی فرینڈز ملتیہ ⌃ ملتیہ